یہ وہ ٹنل ہے جو گازہ پٹی سے اسرائیل کی تیریٹری میں آئی ہے تقریباً تین سو میٹر اندر اسرائیل کی تیریٹری میں اس ٹنل کو دو ہزار سولہ میں پکڑا گیا اور اسرائیل کی فورس نے دو ہزار سولہ میں ہی اس کو ڈسٹروائی کر دیا لیکن اسے بچا کر اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ اس کو دکھا کر دنیا کو یہ جتایا جا سکے کہ کس طریقے سے ہماس کی طرف سے گازہ پٹی کی اور سے کوششیں ہوتی رہی ہیں انفیلٹریٹ کرنے کی اور اویر طریقے سے نہ صرف اندر آنے کی اویر طریقے سے سامان کو بھی لانے کی ویسپوٹک کو لانے لے جانے کی یا کسی طرح کے اوپدروی جو کاروائی ہے اس کو انجام دینے کی تو یہ وہ ٹنل ہے جو کی تقریباً دھائی کلومیٹر لمبا بتایا گیا ہے جس کا تین سو میٹر حصہ جو ہے وہ اسرائیل کی تیریٹری میں ہے اور باقی کا جو حصہ ہے کیونکہ وہ بہت پیچھے سے انہوں نے اس کو کھوڑنا شروع کیا اور تقریباً دو سوہ دو کلومیٹر یہ گازہ پٹی کی طرف ہے اور اس کے بعد جو کنکریٹ وال ہے اس کے نیچے سے تقریباً پچاس میٹر نیچے سے اس کو یہاں تک یہ ٹنل بنا کر لے کر آئے تھے اور جب سے اسرائیل کو پتا چلا ہے کہ اس طرح کے ٹنل کے ذریعے جو ہماس کے لوگ ہیں وہ اپنی جو گتیویدیاں ہیں وہ چلانے کی کوشش کریں تب سے الگ الگ طرح کی ٹکنولوجی استعمال کی جاری ہے تاکہ سمیں رہتے اس طرح کے ٹنل کا پتا چل سکے اور اس کو سمیں رہتے نیست نابود کیا جا سکے تاکہ اسرائیل کی جو سرکشہ ہے وہ سربو پڑی رہ سکے اور اس کی سرکشہ سنشت کی جا سکے تو یہ ایک ادھاران ہے کہ کس طریقے سے کوششیں ہوتی رہی ہے اور ایک بار ہم آپ کو پھر سے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کی آخرکار کس طریقے سے یہ ٹنل بنایا گیا اور کیسے یہاں سے کوشش گازہ پٹی کی طرف سے اور ہماس کی طرف سے کہ اس کے ذریعے اسرائیل کی ٹیٹری میں گھوسا جائے اور یہاں الگ الگ تیویدیوں کو انجام دیا جا سکے گازہ پٹی کے نجدیک ٹنل سے وہ ماشین کرسنگ اینڈی ٹیویڈیا